مذر صاحب ایک ایسا ہی اظہار دیکھا ابھی جو شہباز شریف صاحب سڑکوں پر نکلے ہیں عوام کے درمیان ان کو کچھ نہ کچھ پروٹیسٹ کا بھی ایک موقع پہ سامنا کرنا پڑا جسنا عمر صاحب بات کر رہے ہیں مستقبل کی اگر بات کیجئے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ اچھا بیانیاں ہوگا کیونکہ ایز آف ناؤ ملک کے اندر ہم بھی کئی عرصے سے جو پروگرامز کرتے ہیں اس کے اندر ایک یہ بات ضرور سامنے آتی ہے کہ کوئی مستقبل کی بات کریں لوگوں کو ان حالات سے نکالنے کی بات کریں یہ جسنا عمر صاحب کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ مشکل سوالات ان سے جوابن ہوں گے دوسرا یہ جو ٹکراؤک کا جو انداز ہے کہ ان کی جو رائیول پارٹی ہے پی ٹی آئے اس کو جس نہج کے اوپر لے گئی جس کے نتائج بھی دیکھ رہی ہے اس کو میچ تو اب ان کی جماعت ویسے بھی کبھی کر نہیں سکتی تو اٹس بیٹر کہ مستقبل کی بات کریں اور سب کے مل کر چلنے کی بات کریں دیکھیں ہماری سیاسی جماعتوں کا بڑا علمیہ یہ ہے کہ وہ جو مسائل خود حل کر سکتے ہیں وہ تیسری قوت سے حل کروانا چاہتے ہیں یعنی آپ اندازہ کر لیں جب ججز کی بحالی کا مسئلہ تھا تو جو مسئلہ عاصف زرداری صاحب خود حل کر سکتے تھے وہ جنرل کیانی کی گارنٹی پر حل کیا انہوں نے اسی طریقے سے دھردہ جو نواز شریف صاحب خود حل کر سکتے تھے وہ جنرل ٹرائل شریف سے درخواست کر رہے تھے کہ وہ جا کے عمران خان اور طاہر القادری سے بات کریں یہ جو ہمارا رویہ ہے ہماری رویش ہے ہمارے سیاستدانوں کی اور ہماری سیاسی جماعتوں کی کہ وہ جب تک اپنی پالیسی نہیں بنائیں گے اپنی پالیٹکس نہیں کریں گے اور جب بھی ان کو گارمنٹ ملتی ہے سب سے بڑا سیاسی جماعتوں کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اچھی گورننس کی مثالیں قائم نہیں کی آپ سندھ اٹھا لیں آپ پنجاب اٹھا لیں آپ کے پی اٹھا لیں اچھی گورننس ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتی ان گورنمنٹ کے درمیان تو اپنے آپ کو بہتر کریں آپ آئیں آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے یعنی اپنے ہوم گراؤنڈ پہ آپ آتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں اپنے ہوم گراؤنڈ پہ اپنی ہوم پوری ہر چیز اپنی تھی جب سولہ مہینے آپ کی حکومت تھی آپ نہیں آئے یعنی کیوں نہیں آئے اس کی کوئی اس کی کوئی لوجیکل ریزن ہے نہ آنے کی کوئی وجہ تو بتائیں نا کہ آپ ان سولہ مہینے میں کیوں نہیں آئے یہ تو بات اب تیہ ہو گئی نا کہ مسئلہ علاج کا نہیں تھا کیونکہ مسئلہ علاج کا ہوتا تو آپ مسلسل پولٹکس نہیں کر رہے ہوتے آپ مسلسل برگر سے کرتے ہیں سر ویسے ان کی صاحبزادی مریم صاحبہ نے اور پارٹی کی اہم لیڈر انہوں نے on the record کیا بھی دیا تھا کہ مجھے آج زمانت دیں کہ میرے والے صاحب واپس آئیں گے ان کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا تو میں نے بل کی ٹکٹ کرا کے بات ہوتی ہوں وہ علاج کا بہانہ کر بھی نہیں بات کر بھی نہیں رہتے یہ بتائیں نا اس سے بڑا پولٹکل بیٹریل کیا ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے یہاں سے جو ہے وہ جھوٹ بول کر گئے اگر یہ بات مان لی جائے یہ بات مان لی جائے جو کہ آپ کہہ رہی ہے کہ مریم نواز خود یہ کہا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نکل گئے یہاں سے اور پھر آگے یہ دوہزار میں ہوا تھا پوری پارٹی ایک طرف کھڑی ہوئی تھی جاوے داشوی کو سزا بگت نہیں پڑی آپ آرام سے ڈیل کر کے پوری فیملی کے ساتھ آپ باہر چلے گئے اب آپ اگر انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنائیں گے تو نہیں بنے گا اس لیے کہ آپ جیٹی آپ کا جھگڑا ہی دوہزار سولہ میں یہی سے شروع ہوا تھا ایک 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 پریخ یہ کہہ رہا تھا مسلمی گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ موٹر وے سے جائیں ایک کہہ رہا تھا جیٹی روڈ سے جائیں آپ نے جیٹی روڈ کا راستہ اختیار کیا اور لاہور پہنچ کے وہ راستہ تبدیل کر دیا آپ نے تو یا تو پھر کھڑے ہوں تبدیلی کے لیے دیکھئے عمران خان پر تمام تنخیط کے باوجود ان سولہ مہینوں میں وہ پاکستان سے باہر نہیں گئے پاکستان کی پولٹکس میں آپ جتنے بھی مین سٹیم کوئی بھی سب جو گئے ہیں وہ سیلف ایکزائل پہ گئے ہیں کوئی فورس ایکزائل پہ نہیں گیا پاکستان میں سیلف ایکزائل میں جانا مختلف ہوتا ہے آپ کو ملک سے ملک بدر کر دیا جائے وہ بلکل ایک دوسری چیز ہوتی ہے یہاں اس نے اس کی پوری وہ تو دوہزار بائیس میں اس کا تو اس کا تو ڈیکلائن تھا مارچ میں اور پی ایم ایل این جب نواز شریف یہاں سے کہتے تو پی ایم ایل این تو بہت سٹرانگ فٹنگ پہ کھڑی تھی لیکن اب جب وہ آ رہے ہیں تو وہ ایک ویکر وکٹ پر آ رہے ہیں اور وہ وکٹ انہوں نے اپنی خود لوس کر دیا اس لیے کہ اسپیس آپ نے خود لوس کر دیا تو اب آپ کے لیے ڈیفکلٹ ہو رہا ہے کہ ریسپشن کریں ریلی کریں یا جلسہ کریں موسیقی